نمسکار مترو تیجندر شرمہ کے نام کے ساتھ جب بھی آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے بیورن پڑھیں گے آپ نیٹ پہ دیکھیں گے یا کئی سے بھی آپ کو مل جائے ان کی کرتیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو سمان ان کے نام وابستہ ہے جڑا ہوا ہے وہ ہے بریٹش ایمپائر کے دوارہ دیا گیا سمان جسے ایم بی ای کہا جاتا ہے ایم بی ای کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممبر آف بریٹش ایمپائر اور یہ اپادی سویم مہارانی ایلیجابیت ورطمان مہارانی ایلیجابیت بیٹیر دوہزار سترہ میں یعنی آج سے لگ بگ پانچ ورش پہلے یہ پردان کی تھی اور جب ان کے سمانوں کی شرنکھلا گننے میں آتے ہیں تو اس وقت یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا دیش کا کوئی بھی ایسا مکھ سمان نہیں ہے جو ان کے نام پر درج نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے وہ ہے ان کی سرجنشیلتا اور پرواسی ہونے کے ناتے ہندی ساہتیے کو ایک شکھر پر لے جانا یہ ایک بہت بڑی ان کی جو ایک گنبتہ رہی ہے اس کا میں قائل ہوں میں پرشند سے گسوائم بھی اور ان کی جو پرکاشت کرتیاں ہیں ان میں چرشا کا وشائبنی ہے مرتیو کے اندردھنوش نام میں ہی ایک ایسا عجب سا ایک دارشنک تتو آپ کو سامنے دکھائی دے گا یہ دوہزار انیس میں پرکاشت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ قبر کا منافع اپنے آپ میں نام سے ہی کچھ کہانیاں اپنے شیرشک سے ہی بہت کچھ کہہ جاتی ہیں اور کیونکہ اس ویقتی کے پاس ایک سمردھ کلم ہے اور سرجن شیلتہ کی ایک تیور اتکنٹھا بھی ہے اور تیور ایک اچھا بھی ہے اور تیورتا بھی ہے سمویدناوں کو ویقت کرنے کی ایک تیورتا ہوتی ہے تیکھا پن ہوتا ہے شہلی میں اور وہ بھی ان کے شہلی میں بدیمان ہے اور اسی برکار سے انہوں نے قویتہ اور غزل میں بھی بہت ترکیٹی مانستاپیت کیے ہیں دوہزار سات میں ان کا ایک قابل سنگلن آیا تھا میں قوی ہوں اس دیش کا دوہزار سات میں آیا تھا یہ گھر تمہارا ہے یہ گھر تمہارا ہے اور دوہزار چودہ میں آیا تھا میں قوی ہوں اس دیش کا یہ ایک دوی بھاشک قویتہ سنگرہ ہے اور اسی پرکار سے دوہزار بیس میں جو ٹیمز ندی کے تر سے یہ بھی ایک غزب کا قابل سنگرہ ہے مطروں میں سے گزرنا جو ہے وہ پورے کی پوری جو وہاں کی سنسکرتی ہے ودیش کی سنسکرتی ایک پرواسی بھارتی اس کو کیسے اپنی سنوید ناؤں میں جیتا ہے یہ اس کا ایک ادارن ہے بہت غزب کا اور بہت ساری ان کے قابل سنگرن کہانی سنگرن جو ہے وہاں نیک بشو ویڈیالیوں میں بھی پارٹھے کرموں میں شامل ہیں اب اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پارٹھے کرموں میں شامل ہونا جب بھی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے تو نشطت روپ سے جو اچھے لیخک ہیں شریشت لیخک ہیں ان کی قویتائیں پارٹھے کرم بنانے والے بھی سوچتے ہیں کہ ان کی قویتائیں ہیں یا ان کی قویتائیں جو ہیں وہ بہت دور تک بشیش روپ سے ان لوگوں تک ضرور پہنچے جو ہندی سائٹ کے ادھین کرنے والے ادھیتا ہیں یا اس کو اس کا شوت کرنے والے ہیں اس پر شوت کرنے والے ہیں ان سب کے پاس قویتائیں اچھی اچھی قویتائیں پہنچ جائیں اس بات کا پریاس سبھی پرانتوں کے اور دیش کے جو پارٹھے کرم تیار کرنے والے جو سنستان یا ویقتی ہیں وہ اس بات کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ساہتے کو یہ ایک بھاشا کسی بھاشا وشیش کے ساہتے کو بشو ساہتے کے پریفریکش میں اچھے ڈھنگ سے پرستت کرنے سے جڑا ہوتا ہے اور ایسا بھی ہے میں آپ کو ایک بات اور بتا رہوں کہ اب تک ان پر شوت کاری بھی بہت ہو چکے ہیں اور ایمفل تو لگ بگ درجن پر شاتروں نے ایمفل کی ہے ان کے ساہتے کے اوپر اور دو پی ایچ ڈیز بھی ان کے نام پر وہ شودھار کیوں نے پرستت کی ہیں تو پریاس یہ کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کو ان کے جیون کے جو سوپان ہے جیون کا سوپان اور رچناوں کا جو سوپان ہے وہ اس ڈھنگ سے پرستت کیا جائے اور اس ایک ایسے ایک ایک اے بانہ جیسے ملدستہ ہوتا ہے نا اس میں سجا کے پرستت ایسے کیا جائے کہ جیسے یہ پتا چلے کہ جو پرواسی ہیں وہ بھی اپنے آہ ساہتے کے پرتی اپنے لیکن کے پرتی کتنے آستھاوان ہیں کتنے ایماندار ہیں یدی آہ پرواسیوں کے مادہم سے آپ نے اپنی دیش کی سنسکرتی کو محسوس کرنا ہے یا اس کو جاننا ہے یا اس سے پہچان پیدا کرنی ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساہتے سے گزرنا پڑے گا نام بہت سارے ہیں لیکن تیجندر شرمہ کا اس لیے بھی میں شیش روپ سے سمجھتا ہوں کہ اپرواسی تو ہیں ہی اپرواسی کے ساتھ ساتھ یہ اہندی بھاشی کشیطر سے بھی سمبند رکھتے ہیں پنجاب کے ہیں جگراؤں کئی بار یہ بھی کہتے ہیں وہ ان کے اوپر جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں لکھی گئی تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جگراؤں میں تو دو بندے مہان پیدا ہوئے ہیں یا لاج پترہ ہے یا ان کے بعد تیجنر شرمہ لیکن تیجنر شرمہ اپنے آپ کو اس اسطر پر کبھی نہیں وہ نمبر ہیں شالین ہیں اس معاملے میں اس اسطر پر کبھی نہیں رکھتے لیکن یہ وسط استیتی ہے کہ اگر لالا جی کا جو بلیدان ہے وہ سوادھیمتہ سنگرام میں ہوا تھا تو ایسے لیکوں کا جو ایک پرکار سے جہن میں ہے اسی کشیطر میں ہونا اسی انچل میں ہونا یہ بھی صدق کرتا ہے کہ اس انچل میں اپنی ایک سرجن شیلتہ کے گن جو ہیں وہ وہاں کی ماتنی کی سوندھی گند میں رچے بسے ہوئے ہیں اور اس پرکار سے مطل ان کو ہریانہ ساہیت ایک ایڈمی نے بھی سممانت کیا تھا اور اتر پردیش کا جو ہندی سنستان ہے اس نے بھی ان کو پرواسی بھارتی یہ ساہیت بھوشن کا سممان دیا تھا اور مہاراشتر راجع ساہیت ایک ایڈمی کا پرسکار تو ان کو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے انیس سو پچانمے میں سوہیم آہ شریعتل بہاری باج بھائی نے اپنے کرکملوں سے پردان کیا تھا اور لندن میں جو ہمارا بھارتی اچھا یوگ ہے اس وہاں اچھا یوگ کی اور سے بھی ان کو آہ ڈاکٹر ہری بن شرائے بچن سنستان کے نام سے جو ایک سممان ہے وہ ان کو پردان کیا تھا اور اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا سمو نے بھی ان کو آہ نر آئی آف دا یئر بیس سو اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ کا سممان دیا تھا تو سممانوں کی تو ایک شرنکلہ جو ہے انورت چلیہ آ رہی ہے ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آلیک میں پڑھ رہا تھا میں اور میرا سمائیں اس کے مادہم سے انہوں نے جو سنسکرتی ہے اتر بھارت کی اس کو جس ڈھنگ سے انہوں نے پرستت کیا ہے وہ کا سب کا ہے مثلا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ میں اور میرا سمائے میں کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کا گاؤں کونسا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بے شک مہا نگریہ سنسکرتی میں رچہ بسا ہوں پلا ہوں لیکن اس کے باوجود میری جو جو پرورش ہے وہ ایک ایسے محول میں ہوئی ہے جسے آپ آنچرک محول بھی کہہ سکتے ہیں تو آنچرک محول سے باہر نکل کر مہا نگریہ پریویش میں اپنے آپ کو ستھاکت کر لینا یہ ایک میترو بہت بڑی اوپ لفدی ہوتی ہے اور انیس سو اس میں اپنے سنسمرنوں میں یہ انیس سو انہا سٹھ کی بھی ایک بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ان کے پتا وہ بھی ریلوے میں تھے اور یہ سوائم بھی میترو میں یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ بریٹش ریل میں اس سمائے ہیں کاری رات ہیں کچھ پت پر اور لنڈن میں ہی ریل کے ایدکاری ہیں اور وہی ریل جس نے کبھی ان کے پریوار کو بھی پوشت کیا اور ان کے پتا یہ پنجاب میں ہی ایک سٹیشن ہے موڑ منڈی بڑا چھوٹا سا سٹیشن تھا تب تو اب چھوڑا سا بکست ہو گیا ہے تو وہی پر جس پرکار کے پریویش میں یہ رہے اور اس کے بعد ان کا جو زیادہ جو وقت بیتا وہ شوگی ہیماچل پردیش میں وہاں بھی ریل کے ہی سٹاف کوارٹروں میں بیتا تو ایک الگ قسم کی کلچر ریل کی بھی ہے میترو اس میں بہت کچھ گتی شیلتہ کے ساتھ آمنے سامنے گزرتا ہے دشانت بھی اسے رہ نہیں سکے تو کسی ریل سے گزرتی ہے اور میں کسی پل سا تھر تھراتا ہوں تو ہر جیون کے ہر کونے میں جو ساہیتکار ہے جو سرجن شیل بیتری ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ نشت روپ سے کچھ اسی مکھ جیون شیلی سے جڑے ہوئے سندربوں کو ضرور بیاک شاید کرتا ہے اور ویسے بھی بہت سارے انیس آہیتکار بھی ہیں پنجاب کے بھی جو جنہوں نے وشیش روپ سے ریل میں زندگی کاٹی اور ریل میں ہی کرتیاں بھی لکھی انہوں نے ریل میں کرتیاں لکھی یا نہیں لکھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس بشے پر ان سے بات اتکا افسر نہیں ملا لیکن میں سممان کرتا ہوں کہ اس لیے کہ ایک پرواسی ہونے کے ناتے ایک پرواسی ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے دیش کے ساہتے کو ہماری ہندی ساہتے کو جو انوٹھی دین دی ہے اس کی پہچان ستاپیت کی یہ انتر راشتری منچ پر اس کے لیے یہ ابھی نندنی ہے دھنے والا